اگر ہمیں حکومت ملیا تو ہم کراچی کی شکل بدل دیں گے تو اتنا عرصہ جب آپ کو وفاقی حکومت ملی ہے آپ نے صوبائی حکومت چلائی ہے آپ نے یہاں پہ ماضی میں اپنا وزیر اعلیٰ بنایا ہے سر السلام علیکم لیا کے جاتوی صاحب کیا لیں سر بیٹھے ہیں نا انہی کے وزیر اعلیٰ تھے سر نون لی کے آپ ہیں نا اور گورنر راج جب لگا تھا گورنر راج لگا تھا نا غوث علی شاہ صاحب تو مجھے بڑا لائک کرتے ہیں سر السلام علیکم کیا لیں آپ کے سر آپ انہی کے وزیر اعلیٰ تھے نا اور وہ جو سر آپریشن کیا تھے سر وہ بانوے والا وہ آپ ہی نے کیا تھے نا کتنے بچے مارے تھے بھائی ساری دنیا ہے نا یہاں جا رہی ہوگی یہاں تو میں اگر نکل جاؤں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سچ کی تلاش میں رہتا ہوں نا میں یہ کہانیاں وانیاں سن کے تو نہیں بات مانتا نا میں فیکٹ دیکھتا ہوں اب فیکٹ کیا ہے کہ خبر چلائی انہوں نے کہ آئی ایم ایف نے تمام دنیا کو وفائی کیفیت سے بچنے کے لیے نوٹو پیسہ دیا اس میں سے پاکستان کو بھی دو آشائیہ کچھ ارب ڈالر دے دیئے میں بڑا حیران ہوا میں نے کہا دنیا بھر میں چھ سو ارب ڈالر بانٹ دیا آئی ایم ایف نے تو آئی ایم ایف نے چھ سو ارب ڈالر سے زائد رقم بانٹ دی تو یار اس کا مطلب یہ ہے کہ بلونگ برگ بین الاقوامی جریدے رسالے اخبارات کی تو یہ شہ سرخی بنے گی کہ چھ سو ارب ڈالر سے زیادہ دنیا کے خبریں دیکھ رہا ہوں اخبار پڑھ رہا ہوں رسالے دیکھ رہا ہوں کئی خبر ہی نہیں ہے کہ آئی ایم ایف نے پیسے بانٹیں صرف پاکستان کو دو ایشاریہ سامٹن ارب ڈالر بڑھ رہا ہوں میں نے کہا یار اتنی محبت کہاں سے آگئی پاکستان پہ کہ دے دیئے تو بھاجان یہ نوٹو ہمیں مل رہے ہیں اور یہ نوٹو ہمیں اور بھی دیں گے دوسری بات یہ ہے کہ یہ نوٹو دیئے ہیں تو ہم نے ان کے بندے لیئے ہیں دیکھو ہم یا تو بندے دینے کے نوٹو لیتے ہیں یا بندے لینے کے نوٹو لیتے ہیں اب انہوں نے اپنے بندے ہمیں دیئے ہیں کہ یار ان کو کچھ عرصے کے لیے رکھو نہیں تو ہم ایسی فکٹ میں کوئی کام نہیں کرتے بھائی آپ نے کیا سمائلی ہے ہم بال کی جوں مار کے نہیں دیتے نہ وہ ہمیں کچھ بداؤٹ فیور دیتے ہیں نہ ہم انہیں کوئی بداؤٹ فیور دیتے ہیں تو اچھی نیگوشیشن ہے اچھا اب یہاں پر نیکسٹ سٹیپ یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے بھی پیسہ دے دیا سی پیک میں بھی سرمایہ کاری آگئی ریکارڈ ایکسپورٹ ہوگئی ریکارڈ ریمیٹنس ہوگئی ڈال یار دو سو روپے کلوں سے زیادہ کیوں بکری یہ سمجھ میں نہیں آرہا خل سبزیاں اتنی مہنگی کیوں مل رہی ہیں یہ سمجھ میں نہیں آرہا جب میں لینے کے لیے جاتا ہوں سبزیاں پھل ہیں ترگاری وغیرہ تو میں حیران ہو جاتا ہوں کہ یار چیزوں کی قیمتیں اتنی زیادہ ہیں تو پیسے ساری دنیا دے رہی ہے ہمیں ہمیں دولروں کی بارش ہو رہی ہے ہمارا جی ڈی پی پی ڈی پی ایس ڈی پی ڈی پی ڈی پی سب کچھ بڑھ رہا ہے ہمارا بی پی بڑھ رہا ہے ہمارا شگر بھی بڑھ رہا ہے صحیح ہے لیکن جو ہے وہ یہ پھل سبزیاں سستی نہیں ہو رہی کچھ نہیں تھی کہ ڈالے تو پاکستان میں ہے ہی نہیں نہیں لائک فواج چودری بڑا ہمبل آدمی ہے اللہ تعالیٰ دوبارہ سے آجزی انکساری کا موقع دے گا وقت تو بدلتے رہتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ مشرف صاحب کے ساتھ اچھا ہے انہوں نے دور گزارا مشرف صاحب کے سپوکس پرسن تھے فواج چودری صاحب یا مشرف صاحب تو خلاف نہیں تھے طالبان وغیرہ ہے نا تو تب فواج چودری صاحب طالبان کے بارے میں کیا کہتا چھوڑو یار پھر اس کے بعد پیپل پارٹی کے ساتھ بھی رہے گلانی صاحب کے معاوین بھی رہے پھر اس کے بعد پیٹی آئی میں بھی آگئے یار قسمت ہو تو ایسی یار ایک تو میں باہ بے وکوف آدمی ہوں مجھے کچھ نہیں پتا دنیا کے بارے میں بھی یار تھوڑا سیکھ جاؤں گا میں بھی پتہ نہیں کہاں سے کام پہنچوں پھرے اللہ سے دعا کرتے ہو تھوڑا سا گھبراتا ہوں کیونکہ مثال ایسی اچھی ہونا تو بندہ کہتا ہے کہ ہاں قسمت اس جیسی ہو یار ایک تو بیپل نہیں لو تو الٹی الٹی باتیں نکلتی ہیں سر میں معذرت چاہتا ہوں غلطی سے موں سے باتیں نکل جاتی ہیں یاد ماضی جو ہے نا وہ اچھی نہیں ہوتی بٹ آئی لائک یو آپ میں اچھی آگزی انساری ہے آپ سے جب بھی بات کی کراچی کے ساتھ بڑا برا ہو رہا ہے بڑا ازارتی ہو رہی ہے یہ شہر اتنا اچھا ہے اگر ہمیں حکومت ملیا ہے تو ہم کراچی کی شکل بدل دیں گے تو اتنا عرصہ جب آپ کو وفاقی حکومت ملی ہے آپ نے صوبائی حکومت چلائی ہے آپ نے یہاں پہ ماضی میں اپنا وزیر اعلیٰ بنائے ہیں سر سلام علیکم لیا گے جاتوی صاحب کیا لیں سر بیٹے ہیں نا انہیں کے وزیر اعلیٰ تھے سر نونلی کے آپ ہیں نا اور گورنر راج جب لگا تھا گورنر راج لگا تھا نا غوث علی شاہ صاحب تو مجھے بڑا لائک کرتے ہیں سر اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کے سر آپ ہی نہیں کے وزیر اعلیٰ تھے نا اور وہ جو سر آپریشن کیا تھا سر وہ بانوے والا وہ آپ ہی نہیں کیا تھا نا کتنے بچے مارے تھے بھائی جب تھانے والے لیا کرتے تھے لاکھوں روپے لیتے تھے لاکھوں روپے لیتے تھے لاش دینے کے لڑکے کی ماسوم بچہ ہو تو اس کا سستہ ریٹ تھا بلکہ ماسوم کے زیادہ پیسے لیتے تھے دشتگرد کے کم پیسے لیتے تھے جب لاش لینے جاتے تھے نا ماں باق غلط کہہ رہا ہوں ہے سر کل آپ کو آنسو بہاتیں دے گا کراچی کے لیے سر مجھے واقعی میں بڑا محسوس ہوا کہ ہماری قوم بہت بڑی آمیر لیاقت ہے سر آمیر لیاقت پہنے آج کل ویسے پی ٹی آئی میں ہیں ہے ویسے وہ کیا سر ہماری قوم بہت بڑی ہے آمیر لیاقت اور اس سے زیادہ بڑے ہمارے لیڈر آمیر لیاقت ہیں